ہلو بیہار اسٹی ایٹی کو لے کر کے ہمیشہ سے ایک کنفیوزن رہا ہے کہ اسٹی ایٹی میں فائنل سیلیکشن یا فائنل امیریٹ لسٹ کس بیسیس پر بنے گا اکیڈمکس یا پھر اپنا جو اسٹی ایٹی کا سکور ہے اس بیسیس پر بنے گا ابھی حال میں کچھ لوگوں نے اس چیز کو چلا دیا بہت سٹرونگ لی کہ آپ کا فائنل امیریٹ لسٹ اپنا جو اکیڈمکس مارکس ہے آپ کا اسی کے بیسیس پر بنے گا تو اس ویڈیو کے اندر انہی پہلوں کو دیکھیں گے کہ اگر مان لیتے ہیں کہ اکیڈمکس پر بنتا ہے تو ویسی کنڈیشن میں آپ کا کتنا سکور ہونا چاہیے بی ٹیک میں ام سی اے میں یہ ایک چیز ہے اس ویڈیو کے اندر اور اس میں ہم لوگ چھٹے فیز کا جو فائنل میریٹ لسٹ بنا تھا اس کو ریفرنس بنائیں گے اور وہاں پر دیکھیں گے کہ وہاں پر جن لوگوں کا فائنل میریٹ لسٹ میں نام ہے ان لوگوں نے کتنا سکور کیا ہے دوسرا اس ویڈیو کے اندر ایک سروے بھی ہوگا ویڈیو کے لاسٹ میں جس میں اکیڈمکس مارکس کو پہلے جو سروے تھا وہ بیسٹ تھا اسٹی ای ٹی مارکس کے بیسیس پر ابھی کا جو سروے ہے یہ اکیڈمکس کے بیسیس پر اب میرا اپنا اپینین کیا ہے میں آپ کو اس مددے پر لے کے آتا ہوں کہ چھٹے فیز میں لوگوں نے کتنا سکور کیا تھا بی ٹیک اور ایم سی اے میں اس کے پہلے آپ اسٹی ای ٹی کا یہ نوٹیفیکیشن دیکھئے اس کے اس حصے میں یہ بات بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ جو چین پر کریا ہے دیکھئے چین پر کریا میں سیلیکشن پروسیجر جو ہوگا سیلیکشن پروسیس جو ہوگا وہ آپ کے اسٹی ای ٹی کے مارکس کے بیسیس پر ہی ہوگا پرابلم یہ ہوتا کہ گیزٹ جو ہوتا وہ کانٹرائڈکٹ کرتا ہے جو دوہزار بیس کا جو گیزٹ آیا وہ بھی کانٹرائڈکٹ کرتا ہے اور اس کے پہلے کا بھی جو گیزٹ جو چل رہا تھا بیہار سرکار میٹیشیر ریکروٹمنٹ کے لیے وہ بھی کانٹرائڈکٹ کرتا ہے تو گیزٹ تو اکیڈمکس کو کنسیڈر کرتا ہے لیکن ہوگا اس سے کیا میرا اپنا اپینین یہی ہے کہ اگر اکیڈمکس بیسیس پر سیلیکشن ہو تو اسٹوڈنٹ کوالیٹی میں تھوڑا کامپرومائز ہو جائے گا مطلب وہ کانٹرائیٹ جن کا تھوڑا سکور ڈاؤن بھی ہوگا اسٹوڈیٹی مارکس کی سکور کے بیسیس پر بول رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ اچھی جگہوں پر سیٹ پا جائیں مطلب شہری علاقوں میں بڑے سکول میں سیٹ پا جائیں جو بھی لوگ اس لسٹ میں ہیں کالیفائیڈ والے میں جاب تو سب کی ہونی ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن اگر اکیڈمکس بیسیس پر ہوگا تو بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے بھی کینٹ کیونکہ بہت سارے بی سی اے والے تھے ان میں سے کئی سارے لوگوں نے امسی اے کا سیٹیفکٹ بنوا بھی لیا ہے ایسی بھی خبر آ رہی ہے تو جن لوگوں نے پرائیوٹ انیورسٹی وغیرہ سے بنوایا ہے ان کا سکور بہت زیادہ ہے تو یہ سب فیکٹر ہے کل ملا کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس پورے پرکیریا کو اگر اچھی طرح سے کنوے کرنا ہے کوالیٹی اسٹوڈنٹ کو صحیح جگہ پر لگانا ہے تو اسٹی ایٹی مارکس کو ہی زریعہ بنانا چاہیے اسٹی ایٹی مارکس کو ہی بیسس بنانا چاہیے سلی یہ دو ساری باتیں ہو گئیں اب میں آپ کو چھٹی فیس کا میٹلس دکھاتا ہوں اور اس میں لوگ کس طرح سے سکور کر رہے تھے وہ دیکھئے یہ چھٹی فیس کا ہے کمپیٹر سائنس کا ہے اسناتک والا حصہ دیکھئے لوگوں کا سکور کتنا ہے اسناتک میں کمپیٹر سائنس میں بیٹ تو ہوگا نہیں تو اسناتک اور اسناتک اتر مطلب بیٹیک اور ایم سی اے یا ایم سی آئی ٹی یا جو بھی اور ایکوئیلنٹ کورس ہے وہ ہی لوگ دیکھیں دیکھئے اسناتک میں کتنا ہے پرسنٹیج ساٹھ ترسیٹھ ایک سیٹھ باسٹھ اور اسناتک اتر والے دیکھئے انٹھاون باسٹھ کرسیٹھ اٹھ یہ لوگ ٹاپ پہ ان کا نام ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ ساٹھ پہنسٹھ کے آس پاس پرسنٹیج میں جن کا گریجویشن میں بیٹیک میں کمپیٹر سائنس آئی ٹی میں یا ایم سی اے میں ان کا اس میرے چھٹھے فیس کی میرٹ لیسٹ کے حساب سے معاملہ بنتا ہوا دیکھتا ہے پر یہاں پر ایک پیچ ہے پیچ یہ ہے کہ یہ چھٹھے فیس کا لیسٹ تھا اصلی کامپیٹیشن تب تھا جو زیادہ سکور والے کینڈیٹ تب ہی نکل گئے جب پہلا دوسرا تیسرا فیس چلا اس ٹائم پہ جن کا اسکور اچھا تھا وہ لوگ سیٹ پا گئے تو لانسٹ میں وہی کینڈیٹ بچے جن کا اسکور کم تھا اب آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ساٹھ پرسنٹ پیسٹ پرسنٹ نمبر لا کر کے آپ کا یہ تو ہے کہ آپ کا سیلیکشن کی گارنٹی ہے لیکن نام اوپر رہے گا کہ نہیں اس پر ڈاؤٹ ہے کیونکہ جو اچھے سکور والے تھے وہ پہلے دوسرے تیسری فیس میں نکل چکے ہیں یہ لاسٹ فیس میں جا کر کہ یہ سکور تھا ساٹھ پرسنٹ اٹھاون پرسنٹ پچھپن پرسنٹ باسٹ پرسنٹ تو ادھا ہوگے سکور کی بات اب میں آپ کو سروی کی طرف لے چلتا ہوں جو یہ کمپیٹر سائنس سے ہی سمبندیت ہے میں نے پہلے بھی جیسا ہی کہا اور میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میرا بڑا سٹرانگ اوپینین ہے بڑا سٹرانگ کنوکشن ہے کہ فائنل سیلیکشن جو ہے اسٹی ایٹی ماس کے بیسس پر ہی ہونا چاہیے تب ہی کوالیٹی کینڈیٹ ملیں گے اگر اگر اکیڈمیس کے بیسس پر ہوا تو نیوجین اکائیوں کے پاس بھی موقع ہوگا کہ وہ ہیر پھر کر دے اور ریزلٹ میں کوئی منپولیشن کر دے تو ابھی تک کا سروی جو کیا گیا پیچھے اسٹی ایٹی کمپیٹر سائنس کے لیے اسٹی ایٹی ماس کے بیسس پر تھا اس میں اٹھارہ انیس سو کے آس پاس پارٹیسپیشن تھا کافی لوگ فیل تھے کچھ دوسرے سبجیکٹ والے بھی تھے وہ میں نے آپ کو سارا کسارا دکھایا کمپیٹر سائنس سے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آلموس جتنے بھی لوگ کالیفائی کیے وہ سب کے سب نائنٹی پرسنٹ یا اس سے بھی اوپر پارٹیسپیٹ کر گئے ہیں ایون جو گروپ میں ہی میں نے جو ڈالا ہے کالیفائیڈ نونٹ کالیفائیڈ کا تو وہاں پر بھی کافی لوگ پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں یہ سروے الگ ہیں اس میں اکیڈمکس کا اپنا مارکس کنسیڈر ہوگا پہلے سٹیٹی کا مارکس کنسیڈر ہو رہا تھا تو سارے ساری چیزیں وہی ہیں جیسا کہ پہلے سروے میں ہوتا تھا نام کیا آپ پہلی بار ووٹ دے رہے ہیں کیا آپ کمپیٹر سائنس وشائے ہیں اس میں سے جو ایک شفٹ تھا شفٹ کا آپشن تھا وہ میں نے ہٹا دیا ہے باقی سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے تھوڑا اور سکرول کریں گے اور آپ کو پرسنٹیج آف مارکس ڈالنا ہے ایک کیوریٹلی اور لاسٹ میں پرسنٹیج مت لکھئے گا صرف آپ کا پینسٹھ ہے تو پینسٹھ لکھئے اٹھ سٹھ ہے تو اٹھ سٹھ لکھئے لاسٹ میں پرسنٹیج نہیں ہے تو پورا ایڈٹ کرنا پڑے گا پھر مجھے سب کا پرسنٹیج ہٹانا پڑے گا پھر میرا کام بڑھ جاتا ہے تو اچھی طرح سا اپنا پرسنٹیج وہ کیلکولیٹ کر کے لکھئے اگر آپ نے بیٹیک کیا ہے تو بیٹیک کا لکھئے ایم سی اے یا ایم سی کیا ہے تو وہ آئی ٹی کیا ہے یا کوئی بھی ایسا کوئی جو ایکیویلنٹ ہے جو کی اس کے لئے ضروری تھا وہ اگر آپ نے کیا ہے تو وہ بھی لکھئے پر پرسنٹیج کو بہت دھیان سے لکھئے کیونکہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یہی فیکٹر ہے تو دیکھیں گے اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے لوگ سکور کر رہے ہیں اگر اکیڈمک سپیس پر کر دیا گیا تو پھر جو پرائیویٹ کالیج والے ہیں یا جہاں جن کالیجز میں لوگوں کو اچھی طرح سے مارکس ملتا ہے ان کو فائدہ ہو جائے گا جو لوگ فیک سیٹیفیکٹ بنا بھی رہے ہیں بی سی اے والے بی اے سی آئی ٹی والے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا اور کچھ ہو سکتا ہے جنون کینڈیٹ وہ پیچھے چلے جائیں ان کا اپنا من پسند جگہ نہیں مل پائے لیکن ایک بات کی شیورٹی ہے اگر آپ کوالیفائی کر گئے ہیں آپ کا اکیڈمک سکور چاہے کم ہے یا زیادہ ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو جوب مل جائے گی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا ہے نگر نگب نہیں ملے گا نگر پریشت نہیں ملے گا آپ کو ظلہ پریشت میں جانا پڑے گا گرامین علاقوں میں جانا پڑے گا پر جوب کی گارنٹی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو ٹوٹل نمبر آف کوالیفائیڈ کینڈیٹ ہے جب وہی کم ہو رہے ہیں جب وہی لوگ ٹوٹل آٹھ ہزار کے آس پاس ہی ہے اگر سے پیپر ڈو میں تو پھر کمیٹر سائنس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے اور بھی کئی سارے سبجیکٹ ہیں وہاں پر سے بھی لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو یہی ساری باتیں ہیں سروے کا لنک میں نیچے کمنٹ باکس میں دے رہا ہوں کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو جز نہ زیادہ پارٹیسپیشن ہوگا اتنی اچھی طرح سے یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس طرف کس طرح سے جو کالیفائیڈ کا انڈیٹ ہے ان کا اکیڈمک سکور کس طرح کا ہے اور پھر اس کو دیکھیں گے آگے چل کے سوٹ بھی کریں گے کئی زیلے کا مارکس جہاں پر اچھا جہاں پر زیادہ ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا وہاں پر زیلے وائز بھی آپ کو دکھائیں کس زیلے کے اندر کیا حال ہے ابھی پارٹیسپیشن جو پچھلا سروے تھا اٹھارہ انیس سو جس میں پارٹیسپیشن ہو گیا اس جیسا ہونے کا چانس نہیں ہے کیونکہ جب نیا نیا ریزلٹ آیا تھا لوگوں میں بڑا انرجی تھا اس ٹائم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا لیکن اگر ابھی پانسو چھے سو ساتسو بھی ہو گیا تو پھر بھی ایک آئیڈیا تو ضرور ہو جائے گا کہ لوگوں کا اکیڈمک سکور کس لائن پر ہے وہاں پر عوصت معاملہ کدھر جا رہا ہے تو اچھی طرح سے کیلکولیٹ کیجئے کمنٹ باکس میں لنک دیا ہوا ہے اس میں جا کے پارٹیسپیٹ کیجئے اور اس کو شیئر ضرور کیجئے کمپیٹر سائنس کے کیانیڈیٹس تک تاکہ زیادہ زیادہ پارٹیسپیشن آئے اور جیسے ہی پارٹیسپیشن بڑھتا ہے میں آپ کو اس کا جو آؤٹکم ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی کے لئے تنا ہی آگے اس تیڈی سے جوڑی کوئی بھی خبر آتی ہے اب لیٹ آتی تو آپ کو جلدی جلدی اب لیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ابھی کے لئے تنا ہی تھانکیو